ورش 2015 میں نیرچوک شہر کے آس پاس کے گرامین علاقوں کو ملا کر اسے نگر پریشت کا درجہ دیا گیا تھا لیکن درجہ دینے کے بعد یہاں پر سویدائن دینے میں کافی دیری کی جا رہی ہے دو ورش بیٹ جانے کے بعد بھی نگر پریشت کی کارپرنالی میں کوئی خاص گتی نجرت نہیں آ رہی ہے شہر کی صاف صفائی کا جمعہ اب نگر پریشت کے پاس ہے لیکن نیرچوک بزار کی حالت بتاتی ہے کہ یہاں پر اس اور کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے ورشوں سے نیرچوک بزار کے لوگ یہاں فیلی گندگی سے پریشان تھے اور آج بھی حالت ویسی ہی ہے یہاں کی نالیوں کی بلوکیج ابھی ٹھیک نہیں ہو پائی ہے نالیاں بلوک ہونے کے کارن سارا پانی رک جاتا ہے جس سے گندگی فیل رہی ہے اور بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے وہیں شہر کو کوڑا مکت شہر بھی بنایا گیا ہے لیکن جہاں پر یہ بورڈ ٹنگا ہے وہاں بھی گندگی کا امبار لگا ہوا ہے نیرچوک کے لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ انہیں نگر پریشت کے دائرے میں لائیا گیا لیکن سوویدائیں نا کے برابر مل رہی ہیں یہاں کا جی نگر پریشت بن گئی ہے اور یہاں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو یہاں پانی کی نکاسی کی کوئی بیبستہ نہیں ہے جبکی بیماری بغیرہ پھیلنے کا یہاں ہر ٹائم خطرہ کرتا ہے تو یہاں نگر پریشت کے بعد ان کو اس کا پربند کرنا چاہیے نکاسی کی جو بیبستہ ہے وہ ٹھیک ڈنگ سے کرنی چاہیے اور تاکہ یہ جو ہے مارا یہاں سوچھ رہے ہیں پیچھے دیکھ لو پیچھے کتنا پانی پڑا ہوا ہے بھرا ہوا ہے سارا اور کچھرا سارا میں پڑا ہوا ہے پکی نالیاں بغیرہ جروری بڑھنا ہے پہلے پہلے تو پانی کی نکاسی ہمیں چاہیے 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 تاکہ کر کے یہاں کیا سودار سکتا ہے رتی تو ڈڈور کوئی نالی نہیں ہے پکی نالی کوئی کئی بھی نہیں ہے وہیں جب اس بارے میں نگر پریشت نیرچوک کے کارے کاری ادھکاری اربرشی بالیا سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کی شہر میں ڈور ٹو ڈور گاربیج کلیکشن کی جا رہی ہے نالیوں کی بلوکیج کو سودھارنے کے لیے نگر پریشت نے پرستا پارت کر کے پچاس لاکھ کے بجٹ کا پرافدان بھی کیا ہے شروعاتی چرن میں جہاں ادھک سمسیہ ہے وہیں کام کیا جائے گا تاکہ شہروازیوں کو برسات سے پہلے سمسیہوں سے نجات مل سکے اور نیرچوک کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ نیرچوک کے نالیوں کی بلوکیٹ ہوتی ہے وہ میرے دھیام میں معاملہ ہے اور ہم نے اس کو اپنے جو ہاؤس کی بیٹھک ہوتی ہو اس میں ہم نے اس کو ریزول کروایا ہے اور اس کے لیے کچھ بجٹ کا پرافدان کیا ہے اور ہم ایک دم سے سارا کا سارا ایریا تو کور نہیں کر پائیں گے لیکن بجٹ کے انصار ہم کچھ کچھ ایریا کا ایسٹیمیٹ بنا کے پروپوزل بنا کے اس کو جو ہے ٹینڈر اس کے کال کریں گے اور اس کام کو کروایا جائے گا تاکہ اگلی برسات آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ رہات لوگوں کو بھیل جائے آپ کو بتا دیں کہ جب دو ہزار پندرہ میں نیرچوک کو نگر پریشت بنایا گیا تھا تو لوگوں نے اس کا کڑا ویروت کیا تھا لیکن سرکار کی منچہ کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور نگر پریشت کو سویکار کرنا پڑا آپ جنتا جب نگر پریشت کو سویکار کر رہی ہے تو انہیں پریشانیوں سے بھی دو چار ہونا پڑ رہا ہے اور اس بات کی بھی جانکاری نہیں ہے کہ یہ پریشانی کب خل ہوگی